کہانی کی شروعات ہوتی ہے میک نام کی ایک عورت کو دکھانے سے جس کی جلوٹی وہ سنے والی ہے اس لئے وہ اپنی بیٹی کی ساتھ کوئی نیا گھر ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ اب وہ اپنے اس بند سے علیہ ہو جائے گی تو یہ لوگ ساتھ نہیں رہ سکتی تھیں آج اس نے کئی سارے گھر دیکھے تھے جو اسے خاص پسند نہیں آئے تو اس لئے اب ڈیلر اسے ایک کافی امیر آدمی کا شاندار بڑا سا گھر دکھاتا ہے جس میں ہر طرح کی سہولتی پر کیونکہ وہ امیر آدمی مر چکا تھا تو اس کی فیملی نے یہ گھر بیشنے کے لیے نگا دیا تھا جو بھی کم ہی پیسوں میں اس لئے جیسی دونوں ماں بیٹی اندر گئے انہیں گھر کافی پسند آیا اس لئے وہ لوگ یہی گھر لینے کا فیصلہ کرتی ہیں گھر کی ہر چیز میں کو کافی اچھی لگی پر جیسی ڈیلر انہیں دیسری فلور پر لے کر گیا وہاں ایک چیز دے کر میں کافی سوچ پر پڑ گئی اصل میں یہاں ایک عجیب سا کمرہ جسے کوئی بنکر ہوتا ہے وہ تھا جسے ہم سیف روم یا پھر لوکر روم بھی کہہ سکتی ہیں یعنی کسی چیز کو چھپانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اب میں ڈیلر سے پوچھتی ہے کہ آخر گھر کی مالک نے یہ کمرہ اس مقصد کے لیے بنایا ہوگا اس پر ٹیلے جواب دیتا ہے کہ جب گھر کا مالک یہاں پر راہ کرتا تھا دوز کے پاس بہت سارے پیسے ہوا کرتے تھے تقریباً کئی ملین ڈالرز اس لیے اس نے یہ لوکر روم بنوا لیا تاکہ اگر کبھی کوئی خطرہ آئی تو امرجنسی کی صورت میں وہ ایسے استعمال کر سکے اور اگر اس پر بھی حملہ ہو تو وہ یہاں آ کر اپنی جان بچا سکے یہ لوگ اب اندر آ کر اس کمرے کو بھی چیک کرتے ہیں جہاں پر بہت سارے ٹی وی لگے ہوئی تھے کیونکہ پورے گھر میں کی امرجز تھی جن کی ریکارڈنگز یہاں چلا کرتی تھی اس کی لوگا دیوار کے اندر بھی لوگے کی دیواروں کا استعمال کیا گیا تھا گیٹ پر ایسی روڈ لگائے گئے تھے جن میں کرنٹ دوڑتا تھا تاکہ اگر کوئی اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو کرنٹ لگنے سے اس کی موت ہو جائے گی اب یہاں ایک چیز جو سب سے زیادہ دلچسپ تھی وہ تھا فون جو کبھی بڑھ نہیں ہوگا ہمیشہ چلتا رہے گا پر ایک چھوٹے سے چیز تھی کہ ابھی یہ چلنا شروع نہیں ہوا تھا اسے سٹارٹ کروانے کیلئے اس کمپنی کو کہنا پڑے گا جس نے یہاں فون کا سیٹ اپ کیا ابھی یہ کمرہ ظاہر ہے میک کو کافی عجیب لگا پر اسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اسی تو اس گھر میں رہنا تھا جو اتنا آلشان تھا نہ کہ اس روم میں اسی لئے وہ پیسی دے کر گھر خرید لیتی ہے اور وہ جگہ یہاں اپنا سمان بھی شفت کر کے رہنا شروع کر دیتی ہے اور ایسے اس کی زنگی نارمل تریکی سے چلنے لگتی ہے دونوں ماں بیٹی ہنسے کوشی یہاں رہ رہے تھیں کچھ دن کی بعد رات کو جب دونوں ماں بیٹی سو رہے تھیں تو ان کی گھر کی باہر ہم کچھ چوروں کو دیکھتی ہیں جو ان کی گھر کی اندر ہی چھانک رہی تھیں پھر ایک آدمی زبردستی دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے پھر اندر سے لاکڈ ہونے کی وجہ سے وہ دروازے کو نہیں کھول پاتا تو اب وہ کسی طرح اوپر چڑنی لگا پڑکی سے اندر گھس کر وہ پہلے بالکنی کا دروازہ کھولتا ہے پھر اندر جا کر مین دروازے کو بھی کھول دیتا ہے اور اپنی باقی ساتھیوں کو بھی اندر بلا لیتا ہے پھر انہی کا ہی ساتھی چور جس کا نام برنم تھا وہ میک اور اس کی بیٹی کو دیکھ لیتا ہے اور وہ باقی چوروں کی نسبت اچھا انسان تھا اس نے پہلے چوری کرنے سے منع کر دیا تھا پر جب اسی بتایا گیا کہ گھر پر کوئی نہیں تو تک جا کر وہ چوری کے لیے مانا تھا لیکن اب کیونکہ اس نے دروازہ بیٹی کو دیکھ لیا تھا اس لیے وہ اپنے ساتھی کو کہیتا ہے کہ میں یہاں پر چوری نہیں کروں گا کیونکہ یہاں ایک فیملی رہ رہی ہیں جب بھی تم نے تو کہا تھا کہ گھر خالی ہے اس طرح لوگوں کو مار کر میں چوری نہیں کرنے والا اب یہاں میں پتا چلا کہ برنم یہ ساری باتیں جس چور کو بتا رہا تھا وہ دراصل گھر کے پرانے مالک کا پوتا تھا وہ جانتا تھا کہ پہلے گھر خالی پڑا تھا اس لیے اس نے یہ سارا چوری کا پلین بنایا تھا پر اب جب اسی پتا چلا کہ گھر میں ہے کوئی تو برنم کو تسلیح دیتا ہے کہ شان تو جاؤ کچھ نہیں ہوگا میں سارا بندوبست کر کے آیا ہوں اور لوگوں کو مروانے کے لیے میں ایک دلد قاتل کو بلایا ہوں جو پیسے لے کر لوگوں کو مارتا ہے تو یہ ان ماں بیٹی کو موت کی نیند سلا دے گا اور ہم اپنی چوری کر لیں گی ذہن پہ اتنا سوار نہ کرو کچھ نہیں ہوگا پر ابھی برنم اس کے لیے نہیں مانتا اور وہاں سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ کسی کے جان لینے پر اس کا دل نہیں مان رہا تھا اسے جاتا ہوا دکرگر کی مالک کا پوتا اسے لائنچ لینے لگتا ہے کہ کیا بے وقوفی کر رہی ہو تمہیں پیسے نہیں چاہیے تمہیں انتاظر نہیں ہے کہ یہاں ہمیں تین ملین ڈالر سے بھی زیادہ پیسے ملیں گی جو سن پر اب برنم رکھ جاتا ہے کیونکہ اسی بھی پیسوں کے ست ضرورت تھی اب آدھی راب کو ملکے آنکھ کھول گئی اسے فوش روم جانا تھا جس کے بعد جب وہ دوبارہ سونے کے لیے جانے لگی وہ لوکوروم کی لائر چلا کر چیک کرنے لگتی ہے پر تھوڑی دیر بعد جب اس کی دوبارہ آنکھ کھولی دوس نے دیکھا کہ میں نے تو لوکوروم کی لائر چاہیے نہیں کی اس لیے وہ نائٹ بن کرنے جیسی آئی اس کی نظر تیوی پر پڑھ جاتی ہے جہاں وہ یہ دیکھ کر کافی گھبر آگئی کہ گھر میں کچھ جور گھسائیں وہ ڈری ہوئی جلدی سے اپنی بیٹی کی پاس آئی اسی جگہ کر چک رہنے کا کہتی ہے پھر سارے بات بتا کر یہاں سے جانے لگی تاکہ وہ یہاں سے بھاگ سکیں پر انہیں جاتا ہوا گھر کے مالک کا پوتا دیکھ لیتا ہے اس لیے وہ بھی ان کے پیچھے پڑ گیا لیکن اب یہ نیچے جانے کیلئے لفٹ کا استعمال کر دی لگی میک کی بیٹی بتاتی ہے کہ ہمیں اس لوکوروم میں چلنا چاہیے وہاں ہم محفوظ رہ سکتی ہیں اس بات پر میک مان گئی اور اب یہ دونوں تیسے فلور پر آ جاتی ہیں اب اس سے پہلے کی چور میں ان تک پہنچتی ہیں یہ راستی میں کورسی رہتی آگے بڑی چور ان تک آنے ہی لگی تھی یہ چلدی سے اس کمرے میں جا کر اندر سی دروازہ بین کر کے کوئی تو وہی پر لوگ کر لی تھی ہیں دونوں ہی پافیٹری ہوئی تھی ہیں ان کی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ آخری لوگ چاہتے کیا ہیں اب انتے لوگوروم میں جانے کی وجہ سے مالک کا پوتا کہا کہ حصہ کرنی لگا کیونکہ جس سو میں انہیں جانا تھا وہ لوگوروم میں تھا جہاں وہ ملین ڈالرز پڑی ہیں پر اس بات کا میک کو پتہ نہیں تھا میک پھر اپنا فون ڈھونی لگی جہاں تب ہی اسے یاد ہے کہ آگ ہو وہ تو کمرے میں ہی رہ گیا ہے اس لئے اب وہ وہاں لگی وہ ان سے کال کرنے کی کوشش کرنے لگی پر وہ بھی کام نہیں کرتا کیونکہ ابھی تک اس نے کمپنی سے اسے آن نہیں کروایا تھا اب کلر کوئی شک ہوا وہ ان سے کہہتا ہے کہ کہیں اس نے پولیس کو کال تو نہیں کر دی اگر پولیس یہاں آ گئی تو ہم سب تکڑی جائیں گے جس طرح برنم کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے لئے پہلے اسے وہ فون آن کروانا تھا جس کے لئے اسے ہمارے کمپنی میں کال کرنی تھی کیونکہ وہ فون جس کمپنی کا تھا برنم وہی کام کرتا تھا اور اسے اس گھر کی کونے کونے کا پتہ ہے پر وہاں میں کو ایک ایسا بٹن ملتا ہے جسے دبانی پر وہ پورے گھر کے سپیکر میں بول سکتی تھی اس لئے وہ چھوڑوں کو کہتی ہے کہ میں نے پولیس کو کال کر دی ہے وہ جلد آتی ہوگی پر مالک کا پوتا پیپر پر لکھی کیمرہ کی طرف کرتا ہے اس نے لکھا تھا کہ تمہیں ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ فون تو چالو ہی نہیں ہے یہ دیکھتر میں کافی حیران رہ گئی کہ اسی کیسے پتہ چلا پھر وہ سپیکر پر کہتی ہے کہ اچھا تمہیں جو چاہئے وہ تم لوگ لو اور فوراں ہاں سے نکل جاؤ جس پر مالک کا پوتا پھر لکھے بتاتا ہے کہ جو ہمیں چاہئے وہ تو اسی لکھا روم میں ہے پھر تم لوگ وہاں سے نکل آؤ ہم فاردہ کرتے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں کریں گی جس پر میں کہتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ مجھے چورو پر بروسہ نہیں تم لوگ جب مرضی تک کھڑے رہوں میں اور میری بیٹی تو یہاں سے واہر نہیں آنے والے اب یہ سن کر مالک کا پوتا برنم سے کہتا ہے بیٹروم ہمیں ایسا کوئی راستہ بتاؤ جس کے ذریعے ہم اس روم میں گھس سکیں برنم جواب دیتا ہے کہ بھائی ایسا کوئی راستہ نہیں ہے جس کے ذریعے ہم گھس سکیں سوائے اندر سی جب تک کوئی اندر سی نہ کھولے ہم نہیں جا سکتے پر یہاں مالک کی پوتے کوئی کارڈی آیا وہ اس روم کی فرش کو دڑوانی لگا جس پر وہ روم بنا ہوا تھا جو یہاں کی چھت تھی جو دیکھ کر برنم اسے کہتا ہے کہ تم یہ بیوکوفی کر رہے ہو سالوں سے میں نے اسلا کے کمرے دیکھی اور ان کے بارے میں سنا اگر اسی توڑنا اتنا ہی آسان ہوتا تو کیا لوگ اسی اپنے گھروں پر بنواتی اس کی بارت ٹھیک بھی تھی کہ بھی جب بھی پورا فرش توڑ لیتی ہیں تو انہیں اس کے اندر سٹیل کی ریوار دی گئی جسے بھی یہ توڑنے کی کوشش تو کرتی ہیں لیکن توڑ نہیں پاتی اب یہ توڑنے کی آواز ان دنے میں بھی سن لی تھی جس وجہ سے میں خبر آ رہی تھی لیکن اس کی بیٹی سمجھاتی ہے کہ موم آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک ہم اس روم میں ہیں بلکل محفوظ ہیں کیونکہ اسے بیزائنی اس طرح کیا گیا ہے پر مالے کی پوتے کو پھر دی ایک فضول سا آئیڈیا آیا وہ کہیتا ہے کہ ہم اس کمرے میں جانے والے پائپ میں زہریلی گیس چھوڑ دیتی ہیں اسے ہوگا ہی یہ دن گھٹنے کی وجہ سے وہ دونوں باہر آنے پر مدفور ہو جائیں گی سبھی اس پلان پر راضی ہوگئی جلدی زہریلی گیس کا سلنڈریں ڈاتی ہیں اور اس کی پائپ کو روم کی پائپ سے جھوڑ دیتی ہیں جس کے کچھ دیر بعد اور ایک کمرے میں گیس پھیننا شروع ہو جاتی ہیں پر تب ہی میک کی بیٹی کمرے میں پڑے ہوئے دو بیکس کھولتی ہیں جس کے اندر ضرورت کا بہت سارا سامان تھا جن کی مدد سے یہ خود کو بچا سکتی تھیں انہیں دو فائر جیکٹس ملتی ہیں جن کی مدد سے یہ آگ سے بچ سکتی ہیں نیک اور اس کی بیٹی اس جیکٹ کو پہن لیتی ہیں جس کے بعد میں اس پائپ میں لائٹر سے آگ لگا دیتی ہیں جس سے وہاں تباکہ ہوا اور مالی کے پوتے کا ہاتھ اور مو جن جاتا ہے ساتھی وہاں کافی چیزیں بھی گر کر ادھر ادھر بکھر گئی تھی اب اس سب کی وجہ سے مالی کا پوتا کافی غصہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا سارا پلین اسی پہ پہائے پڑ گیا وہ اپنا کنٹرول کوتے ہوئے زور زور سے چلانے لگا کہ پھلے مجھے پیسے ملے یا نہ ملے لیکن میں تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گا اب میک کی بیٹی ان بیکس میں سے اور چیزیں ڈھونے لگی جہاں پر اسے ایک ٹارچ لائٹ ملتی ہیں ساتھی روم میں ایک بڑا سا پائپ تھا جس کے سوراک سے سامنے والا گھر نظر آ رہا تھا اس راستے کے ذریعے میک کی بیٹی چلانے لگی پر فاصلہ اور یہ جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے وہ ان کی آواز نہیں سن پاتا اسے یہ نارمنل لائٹ بھی لگی اس لئے وہ واپس جا کر سوچ جاتا ہے جو دیکھ کر ان کی بنتی ہوئی انہیں پوری طرح سے ٹوٹ گئی اور اب ان دنوں کو لگنی لگتا ہے کہ شاید ہم یہاں سے باہر نہیں جا پائیں گی کیونکہ ایک تو ان چوروں نے باہر جانے کی سارے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی تھی اور پر سوا خود بھی یہیں ڈیرہ ڈال کے بیٹھ گئی تھی جب تک پیسی نہیں ملیں گے وہ یہاں سے جانے والے نہیں ہیں اب کیمراز کی ذریعے میک کو پتہ چلا کہ وہ چور ابھی نیچے گئی ہے اس لئے وہ اس کمری جو ان کے لئے فیلحال پینکروم بن گیا تھا یہی مسیبت والا کمرہ وہ اس کا دروازہ کھولتی ہے اور اپنی بیٹی کو اسی کھولائی رہنے کا کہہ کر اپنی کمرے میں جاتی ہے اور اپنا فون لینے لگی پر نیچے اور لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ دروازہ کھولا ہے اسی لئے وہ جلدی سے اوپر آئے لیکن این وقت پر میک واپس روگ میں آ جاتی ہے اور پھر سے اس نے دروازے کو بن گئے لیا تھا اب چور یہ سوچ کرتا کہ پریشان تھی کہ وہ اندر خیال نکر گئی ہوگی پر جب پیلر وہاں پر چارجر پڑا ہوا دیکھتا ہے تو وہ سمجھ کیا کہ اس کی ہاتھ فون لگیا اور اسے وہ اندر نکر گئی ہے میٹ اپنے فون سے اپنی ہزبن کو کال دینے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کی کال ہو نہیں پاتی پھر اسے یاد ہے کہ یہاں کا فون تو ٹھیک ہے اگر میں اس کی تار کو کسی فون لائن سے جوڑ دوں گی تو فون چل پڑے گا اسی لئے وہ وہاں لگی تاروں والے جبہ کو کھولتی ہے اور اندر سے تیلی فون لائن کی تار کو باہر نکال کر اسے فون سے جوڑ دیتی ہے جس کے بعد وہ کچھ قسمتی سے اپنی ہزبن کو کال مینا ہی دیتی ہے وہ کھیتی ہے کہ جلدے پولیس کو لے کر آ جاؤ کیونکہ گھر میں چور گھوسائی ہے پر بیچ میں ہی کال کر ٹھو گئی کیونکہ برنم کو پتہ جن لیا تھا کہ اس نے فون کر دیا تو اس نے مین لائن کارڈ دیتی اب تک مالی کی پوتے نے بھی ہار مالی تھی وہ کہہتا ہے کہ میں تو یہاں سے جا رہا ہوں کیونکہ چہرہ جدسنے کی وجہ سے اسے تکلیف ہو رہی تھی اسے جانا ہی تھا پر جاتے جاتے وہ کہہتا ہے کہ یہاں ہماری سوسری زیادہ پیسہ ہے جو سنکر کلر اسے گولی مار کر اس کے جانے لیتا ہے تاکہ باہر جا کر وہ یہ بات کسی اور کو نہ بتاتی اب یہ دیکھتے ہیں میگ اور اس کی بیٹی کاؤس سے ڈرشاتی ہیں اتنے ہی دیر میں دروازے کی بیل بجی وہاں پر جو کوئی بھی تھا یہ اسے اندر لے آئے پتہ چلا کہ یہ میگ کا ہز گرنڈ ہے جو پولیس کو ساتھ نہیں لایا اس نے کوئی آنا ٹھیک سمجھا پر بجائی نہیں گلتی گڑ کیونکہ اندر لاتی کیلر اسے پیٹنے لگتا ہے اور وہ برنم کو کہتا ہے کہ اسے پوچھو کہ یہ کون ہے اب جب برنم نے اس کی آئی ڈی چیک کی تو اسے بھی پتہ چل گیا کہ یہ میگ گرہ ہز بینڈ ہے اب یہاں کیلر کی ذہن پر لانچ اور خون سمار ہو گیا تھا اس لئے وہ یہاں برنم کو گن پوائٹ پر کر لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے کیسے بھی کر کی اس کمرے میں لے کر چلو برنم میں تمہیں بھی گولی سی مار دوں گا پر برنم اسے کہتا ہے کہ تم پیشت جمبرزی کر لو اندر جانے کا راستہ جب نہیں ہے تو نہیں ہے ہم کیسے جائیں جس پر کلر کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اب مجھے ایک آئی ڈی آ گیا ہے وہ میک کیس بینڈ کی آئی ڈی کو لے کر کیمرہ کے سامنے کرتا ہے کیونکہ اسے ایک بیماری تھی جس کی دوائی اگر اسے نہ دی گئی تو وہ مر بھی سکتی ہے میں گھب رہا گئی کہ کیا کروں کیونکہ اس کی بیٹے کی حالت بگڑتے جا رہی تھی تب ہی وہ کیمرہ میں دیکھتی ہے کہ برنم اور کلر کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی جسے گھسے کر برنم نیچے لے جا رہا ہے وہ سوچتی ہے کہ یہی صحیح موقع ہے میں دوائی نہ سکتی ہوں اسی لیے وہ بڑی خوشیاری سے دروازہ کھول کر کمرے میں آئی اور دیکھتی ہے کہ اس کا حزبن زکمی حالت میں بیٹ پر پڑھا ہوا ہے وہ جلدی سے جا کر دوائیوں اٹھا لیتی ہے اس سے پہنے یہاں سے نہیں گلتی وہ اپنی حزبن کی کپڑے میں کیلر کو دیکھ لیتی ہے کیونکہ انہوں نے کپڑے ادلی بدلی کر لیتی تاکہ میگ ان کے جال میں پھاس سکیں کچھ ہر تک ایسا ہو بھی جاتا ہے کیونکہ جب میں لوکو روم کے پاس چھپی ہوئی تھی تو تبھی کیلر اسے دیکھ لیتا ہے اور کہنے لگا کہ تمہارا اب کچھ نہیں ہو سکتا خود کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تمہاری جواہ لے لیں گے پر یہاں میں گوہ کسی بات کی پرواہ نہیں تھی اسے بس اپنے بیٹے کو بچانا تھا اس لیے وہ سامنے آ کر اسے دھکتا مارتی ہے اور لوکو روم میں جانے کے لیے اوپر کی درم کھاک چاہتی ہے پر وہ جیسے لوکو روم کی دروازی کے پاس وہ جیسے وہاں اسے برنم کھڑا ہوا دیکھتا ہے اور پیچھے سے تب تک کیلر بھی آ گیا تھا یعنی اب وہ پھنس کئی تھی نہ آگے جا سکتی تھی اور نہ ہی پیچھے پھر تب ہی کیلر اسے اٹھا کر دور پھینک دیتا ہے جس پچھ دوائیاں بھی اس کی حاصل چھوٹ کر دور جا کے گرتی ہیں اس جس کا فائدہ اٹھا کر وہ دونوں لوکو روم کے اندر چلی جاتی ہیں دروازے کو بند کر دیتا ہے لیکن جلد بازی میں کھڑا کا ہاتھ دروازے کے بیچ میں پھنس گیا جس وجہ سے اسے درد ہو رہی تھی اور وہ دروازے کو کھولنے کا کہتا ہے باہر تک تک میک نے بھی گن اٹھا لی تھی پرنم کھڑا کو کہتا ہے کہ میں دروازے کو نہیں کھول سکتا میک کی پاس گن ہے اگر ہم نے دروازہ کھولا تو وہ ہمیں شوٹ کر کے مار دے گی ان کی یہ باتی سنتر میں گن کا رکھ دروازے کی طرف کر دیتی ہے اسے اپنی بیٹے کی فکر ہو رہی تھی اس لیے وہ نے کہتی ہے کہ میں بیٹے کو دوائے دیتا میں وعدہ کرتی ہوں تو میں کچھ نہیں کروں پر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو باہر تو تم لوگوں نے آنا یہ میں پھر تمہیں چھوڑوں گی نہیں یہ سن کر برنم اسے کہتا ہے کہ یہ کہہ پر پہنے تم نیچے جاؤں اور اب جیسے میک نیچے گئی برنم دروازے کو کھول دیتا ہے تاکہ تھی لڑکا ہاتھ چھوڑ سکے اسے ازاد کرواتی ہو میک کی بیٹی کو دوائیاں دینے لگا کہتا ہے کہ تمہاری جیسی میری بھی ایک بیٹی ہے پر میں یہ سارا کام کسی مجھبورے کی وجہ سے کر رہا ہوں مجھے تم کھایا گیا تھا کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو وہ لوگ میری بیٹی کو مار دیں گے اب تب ہی دروازے پر دستک ہوئی یا اور کوئی نہیں بلکہ پولیس تھی جس سے آنے سے پہلے میک کی اس بیٹی نے کال کرتی تھی پر یہاں میک ان سے سر چھپاتی ہے کہنے لگی کہ یہاں تو سب ٹھیک ہے آپ لوگ واپس چڑھ جائیں یہ سن کر آفیسر کہہ کہ اگر تمہیں کوئی ڈر ہے کسی دباؤ کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہو تو ہمیں بس پلک جتک کے اشارہ کر دو ہم سمجھ جائیں گے پر وہ ایسا کچھ نہیں کرتی کیونکہ پولیس کا اندر آنا خطرے سے خالی نہیں تھا وہ اپنی بیٹی کو بچھالا چاہتی اس لئے پولیس سیاست چڑھی جاتی ہے لاؤ کر ان کے اندر بینم اس تجورے کو توڑ ہی دیتا ہے جس کی اندر یہاں ٹیسوں کی کاغذات تھی جن سے پتہ چلا کیا تین میلین سے کچھ زیادہ نہیں بلکہ بائیس میلین ڈالرز ہیں یہ ان کاغذات کو لے کر یہاں سے جانے ہی والے تھی کہ کبھی ان کا سامنا میک کی ہزبن سے ہو جاتا ہے جس کے پاس گین تھی اس کے نشانے پر بینم تھا جبنی کلر نے اس کی بیٹی کو پکڑا ہوا تھا بندی بنا کر وہ کہتے بھی ہے کہ ڈیٹ انہیں کچھ مت گئنا ورنہ یہ مجھے مار دیں گے پر اس کی ڈیٹ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کو چھوڑ دو میں بیٹ میں چھوڑ دوں گا اب تبی بھی کیسے میں کلر کے سر پر ہتوڑا مارتی ہیں جس سے وہ نیچے جا کے گرتا ہے پر ابھی بھی زندہ تھا جبکہ موکہ پاکر بینم یہاں سے باہر باب گیا کلر دوبارہ اٹھ کر اندر آنے لگا جسے دیکھ کر میٹرہ ہزبن اس پر گولیاں چلانے لگا گولیاں کی آواز بینم نے بھی سن لی تھی اسے بچی کی فکر تھی وہ سوچتا ہے کہ اس گولی بائے میں اسے نگوچ ہو جائیں اس لئے وہ واپس باکر اندر آ گیا دیکھتا ہے یہ میگ کی بیٹی نشانی پر ہے اور کلر اسے مار نہیں والا ہے پر پہلے ہی وہ اسے شوٹ کر کے مار گراتا ہے اور ایسے اس نے بچی کی جان بچا لی وہ پھر ان لوگوں سے کہتا ہے کہ میں یہاں سے اب جا رہا ہوں اب تم لوگوں کو پریشان کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اتنا کہہ کر وہ یہاں سے باہر گیا دروازے کیونکہ وین تھی تو بھاگنے کیلئے وہ دیوار پھلانگنے کی کوشش کرنی لگا پر تب یہاں پھولیس آ گئی جو اسی پکڑ جو بھی تھی اور چاروں طرف سے گئے لیتی ہیں اس کے ہاتھ میں بائیس بلین ڈالرز کی جو کاغزات تھی وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے اور وہ ساری ہوا میں اڑ کر یہاں وہاں چلے جاتے ہیں اب اعلانکہ وہ اچھا انسان تھا لوگوں کو بچانا چاہتا تھا اسے سب کی پرواہ تھی لیکن اب یہاں آفیسرز اسے پکڑ چکے تھے کیونکہ اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ اسے پیسوں کا نالش تھا جو کسی بھی اچھے انسان کو برا بنانے میں دیر نہیں کرتا جس کے بعد ہم کچھ دن کی بات کا بک دیکھتے ہیں جہاں وہ دونوں ماں بیٹی بڑے آرام سی باتیں کر رہی تھیں اور اب یہ پھر سے نئے گھر کی تلاش شروع کر دیتی ہیں جہاں پر لوگ کر پیانک روم یا کہیں کہ دنکر جیسے کوئی جگہ نہ ہو اور اس طرح کا خطرہ آگے انہیں کبھی مول دینا نہ پڑے اور اسی کے ساتھ اس فلم کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی